بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے انٹر کالیج کا دوہزار اٹھارہ میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے بچے یہاں پہ تین کلاس کے بعد بہت سے پاہر جانے پڑتے تھے ان کو پرابلمز ہوتے تھے پڑھائی میں تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو یہ جو پڑھائی کا خرچہ نہیں لے سکتے ہیں اس لئے ہم نے کوشش کہہ کہ ہم یہاں پہ انٹر کالیج یعنی تین کلاس ٹو کلاسز شروع کیا جائے تو اس سلسل میں ہم نے ٹو تھاؤزن ایٹین میں کالیج بیلڈنگ انٹر کالیج بیلڈنگ کا فرنیشن سٹون رکھویا دیناوے وزید رسلا والمسلمی ناغا اے مہدی مہدی اکور کے آتوں اور ہم نے یہ کام جو ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک شروع کیا تو دوہزار اٹھارہ کے بعد کیونکہ یہ جو ہے سارا کام جو ہے والنٹیئر ویس اور اور جونیشن اور اس طرح سے تھے اور اس کا ساتھ جو پروجیکٹ کا جو ڈیٹیل اس وقت تقریباً ہم نے دو کروٹ روپے کا اس کے پروجیکٹ تھا اور تو دوہزار اٹھارہ میں جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں کافی اچھا رسپونس آیا اور اچھی طرح سے یہ کام شروع ہو گئے اٹھارہ انیس میں ہم نے تقریباً بیس اس کا خاطر کیا لیکن تکس میں تیس انیس بیس اور بیس اس کے بعد جب کوویٹ آیا تو سارا کام ٹھپ ہو گئے کیونکہ ہمارا پروجیکٹ تھا کہ یہ جو اس کا پروجیکٹ جو ہے ویڈین تھری ایرز ہمیں ان کو کمپلیٹ کرنا تھا اور تین سال کے بعد ہمیں اس میں یہ جو ٹین پلس ٹو کا شروع کرنے تھے لیکن بیچ میں ایک اور پوائنٹ ہے یہ ہوگے کہ ہمارے سکول کا افلیشن جو ہے سی بی ای سی کے ساتھ ہو گئے اور سی بی ای سی میں جو نومس کے حسب سے ہمیں جو کلاسز اور باقی انفرسٹریکچر جو ہے ہمیں اس میں کرنا تھا تو وہ جو ہے اس میں کام لگے اور بیش میں جب کوئیٹ آیا دو سال کے کوئیٹ میں کمپلیٹ سارے ایکٹویٹی سٹھپ ہو گئے کوئیٹ میں کچھ سے پسند چاہے ہمیں کام نہیں کر پایا اور بہت سے ایشوز ہو گئے سکول کا خود سکول چلانے میں بہت پرابرمز ہو گئے تو ہم نے انہوں نے اس وقت پلاسز ہو گئے بہت سے پیرنٹس بچوں کو افیس نہیں پر سکتے تھے اور کوئیٹ کا ایکش ہوئی ہے تھا جہاں کے بہت سے جو پیرنٹس جو ہے وہ یہ جو ٹوریزم اور اسی پر میٹرک ڈپینڈ رکھتے تھے تو ان کا جو کام اور چھوٹے دکانیں بند ہو گئے تو جس وجہ سے یہ کرنے ہی پڑھ لیکن اس کے بعد ہم بہت مشکور ہے کہ انجومن امامیہ نے اس میں اچھا سپورٹ دیا اور ساتھ یہ ایک دفتر ویڈا جو فرقیقہ بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اس پر فائننشلی سپورٹ دیا اور دو ہزار بیس اکیس میں اس میں بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا فائننشلی سپورٹ کیا اس میں خصوصاً یہاں کے عوام جو چشوٹ کے عوام نے انہوں نے بھی فائننشلی سپورٹ کیا میں کچھ لوگوں کا تھنکس کہنا چاہوں گا اس میں اس میں سب سے پہلے ایک حضرت علیستانوان جو اس لیے آبا ہے مہدی مہدرپور جن کے انتھا کوششوں کے وجہ سے یہ پروجیکٹ تکمیل پر پہنچے اور دوسری اس کے بعد جو ہے میں انجون امامے کے ساتھ جنب آشربری صاحب کا بھی اور ان کے تمام رفقہ کار کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے فائننشلی سپورٹ دیا اور ہمیں ایک بہت مدد تھی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں کے بہت سارے جو مومنین ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہے ان سب میں مشکور ہوں اور آج ہم یہ پروجیکٹ تکمیلیٹ ہوا ہے اس میں ہمارے کلاسز اس پروجیکٹ میں ہمارے کلاسز کلاس رومز ہوں کے یہاں پہ ڈیجیٹل کلاس کے ایک رومز آلک سے ہوں گے یہاں پہ بچوں کے لیے ہلتھ روم ہوں گے بچوں کے لیے پروجیکٹ کے لیے آلک سے روم ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے جو سینیٹری سسٹم جو یہاں لے ہمیں بہت 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 بڑا ایک ایشیو ہوتا تھا اس کو ہم نے کافی ٹھیک کیا ہے اور جو سلورائز سسٹم میٹ کرنے کے وجہ سے ونٹر میں بھی جو ہے سارا سینیٹری سچانے گا اور بچوں کی سہولیت کے لیے پورا پانی رائے گا اور یہ سینیٹری سسٹم ہم نے کافی اچھے کہ واشروب ابھی کافی ٹھیک ترہ سے کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت جلدی اس کو ہم فنکشنل لگے مجھنے کے لیے اسلام علیکم میرا نام عوش فاتما ہے میں ہاتھ بھی کلاس میں پڑتی ہوں مجھے ہمارا نیا بیلٹیم بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے بیلٹیم میں بڑے بڑے کلاسز بنے ہوئے ہیں کل میں پردے بھی لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے سکول کے بات شور سلطیوں میں بھی بہت چلتے ہیں ایک بات اور یہاں منشن کرنا چاہوں گا کینکہ سب سے ہم نے سب سے افلیشن ہوا ہے تو سب سے نے ہمیں دو آزاد پچیس کا جو ہٹر گیا ہے اور دو آزاد پچیس میں ہم ابلائی کر سکتے ہیں تین پلس ٹو کے لئے اور اس کے بعد جو سب سے ہمیں کلیرنس دیں گے اس کے بعد ہم کلاسز شروع کریں گے ہم امیت کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے پاعدے ہمارے آن کریں تھنکو موسیقی